تو دوستو یہ جو مووی ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں یقین مانی اس کی کہانی باقی سبھی موویز سے دوڑی ہرٹ کر ہے مجھے امید ہے یہ آپ کو پسند آئے گی اور کافی الگ بھی لگی گی ان تک جڑے رہیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بولے کہانی کی شروعات ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں دیر رات تھی اور ایک ایب بی آئی ایجنٹ جس کا نام ڈائل تھا وہ پولیس ٹیشن میں آتا ہے کیونکہ اسے یہ خبر ملی تھی کہ کوئی آدمی اس سے ملنا چاہتا ہے اور یہ ارجنٹ ہے اس کے پاس خاص جانکاری ہے تو ایجنٹ ڈائل اپنے آپس میں آتا ہے اور وہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے فینٹن نامی ایک آدمی سے اس ٹائم فینٹن کے ہاتھ میں پوٹو تھی جس میں ڈائل اور ڈائل کی ماں بھی تھی اب یہاں اصل کہانی یہ تھی کہ کابی ٹائم سے ایک سیریل کیلر آزاد گھوم رہا ہے وہ گارڈز ہینڈ سیریل کیلر کے نام سے جانا جاتا ہے تو اے بی آئی اس کی تلاش میں تھی اور کابی ٹائم سے وہ پکڑا نہیں گیا مگر یہاں ہم کسی سیریل کیلر کی کہانی ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ یہ اس طرح کی موئی بالکل نہیں ہے یہ اس سے کئی زیادہ انٹرسٹنگ ہے خیر ڈائل جب آتا ہے فینٹن سے ملتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے فینٹن جواب دیتا ہے کہ میں جانتا ہوں دا گارڈز ہینڈ کلر کون ہے ایجنڈ ڈائل جسے حیرانی نہیں ہوتی اور یہ پوچھتا ہے کہ آخر تم کیسے جانتے ہو ہم کئی سالوں سے اس کا پیچھا کر رہے ہیں آج تک ہمیں وہ نہیں ملا کیا تم پبلیسٹی کے لیے یہ جھوٹی کہانی بنا رہے ہو مگر فینٹن یہ جواب دیتا ہے کہ نہیں میں جانتا ہوں کیونکہ وہ میرا اپنا بھائی ہے اس نے مجھے کال کی تھی اور میں شور ہوں اس بارے میں اب اس حاپس میں فینٹن ڈائل کو اپنی بچپن کی کہانی سنانے لگتا ہے جو بہت اچھی ہے اور ہم پاسٹ میں جائیں گے اور فینٹن کی پوری داستان سنیں گے سب سے آخر میں موئی کا کلائمیکس ریویلڈ ہوگا جو آپ کو حیران ضرور کر دے گا تو چلیے اس حاپس سے نکل کر فینٹن کے بچپن میں جاتے ہیں فینٹن جب چھوٹا تھا اس کی ماں گزر گئی تھی اس کا ایک بھائی بھی تھا ایڈم یہ دونوں اپنے فادر کے ساتھ ہی رہتے تھے یہ زیادہ میر نہیں تھے ماں کے گزرنے کے بعد یہ لوگ خود کو اچھے سے سنبھال رہے تھے ان کے فادر ایک میکینک تھے فینٹن اور ایڈم سکول جاتے کیونکہ فینٹن بڑا بھائی تھا تو زیادہ ریسپونسیبیلٹی وحی لیتا تھا جیسے کانا پکانا ساب سپائی کرنا اور باقی گھر کے کام ان کے فادر بھی کافی اچھے انسان تھے اپنے بچوں سے پیار کرتے اور بیہیوئر بھی کافی اچھا تھا مطلب سب بڑی آتا مگر پھر ایک رات کچھ ہو جاتا ہے کچھ ایسا جو آگے چل کر ان کی زندگی بدل دے گا آدھی رات کو ان کے ڈیٹ جو روم میں آتے ہیں اپنے دونوں بچوں کو نیند سے جگاتے ہیں انہیں یہ کہتے ہیں کہ بچوں آج رات میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا بہت ہی خوبصورت حادثہ مجھے پتا چلا کہ اس دنیا کا انت قریب آنے والا ہے اور یہ ویجن مجھے پریشتوں نے دکھایا مگر ہمارے بیچ اس دنیا میں ڈیمنز بھی ہے یہ خود شیطان نے آزاد چھوڑے ہیں ایک آخری جنگ کے لیے وہ ابھی بھی شیطان کے لیے لڑ رہے ہیں بس کوئی انہیں دیکھ نہیں پاتا کوئی پہچان نہیں پاتا گوڑ نے بس کچھ لوگوں کو ہی یہ مشن دیا ہے جس میں اب ہم بھی شامل ہے اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمیں چھنا گیا ہے اس مہان کام کے لیے دیکھو بچوں گوڑ نے ہمیں یہ سپیشل کام دیا ہے کہ ہمیں انہیں ڈیمن سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہم انہیں ماریں گے انہیں ڈسٹروئے کر دیں گے یہ شیطان کی سینہ ہے جو اس دنیا میں برے کام کے لیے آئی ہے ہم معصوم لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے پر ہم گوڑ کے سچے سپاہی ہیں ان سے لڑیں گے انہیں اس درتی سے ختم کر دیں گے ایک ایک کر کے ہم انہیں اس دنیا سے باہر پہنگ دیں گے پرشتے ہمیں دا گارڈز ہینڈ کہتے ہیں اور تم میرے بچوں میرا ساتھ دوگے اس نیک کام میں اب یہ ساری باتیں سن کر ایڈم تو بچہ تھا وہ نہیں سمجھ رہا تھا اسے تو بڑا مزا آ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ اب ہم سوپر ہیروز ہیں نا اور ہماری پاور کیا ہوگی پتا جی ہمارے پاس سپیشل ویپنز بھی ہوں گے نا جس کی مدد سے ہم ان ڈیمنز کو ماریں گے اس کے ڈیٹ جواب دیتے ہیں کہ ابھی اینجلز نے مجھے اتنا ہی بتایا ہے کہ ہم چھنے گئے ہیں بیٹا آگے وہ ہمیں سب دکھا دیں گے مگر یاد رکھنا میرے بچوں ہمیں اس بات کو راز رکھنا ہوگا اگر ہم نے کسی کو یہ راز بتایا تو کوئی نہ کوئی مارا جائے گا شاید ہم میں سے کوئی اور ہم اپنے پریبار کو دوڑنا نہیں چاہیں گے نا فینٹن بڑا تھا تو وہ سمجھ رہا تھا کہ دیت کیا کہہ رہے ہیں اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے یا تو وہ بھاگل ہو گئے ہیں یا شاید انہوں نے کوئی سبنا دیکھا ہوگا مگر جو بھی باتیں وہ کہہ رہے تھے اس سے فینٹن بہت کنفیوز تھا مگر ایڈم نہیں وہ ویسے بھی چھوٹا تھا تو اس کے دماغ میں یہ ساری باتیں بیٹھ جاتی ہیں اب یہاں فینٹن اپنے دیت سے پوچھتا ہے کہ بیتا جی یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھلا اس دنیا میں ڈیمنز کہاں ہے مگر وہ اسے سمجھاتا ہے کہ انجلز نے مجھے یہ کام دیا ہے بیٹا تم نہیں سمجھوگے کیونکہ تم نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا اور محسوس کیا فکر مت کرو تم بھی وہ سب سمجھ جاؤگے اس کے بعد وہ اپنے روم میں چلے جاتے ہیں اور یہ دونوں بھی سو جاتے ہیں اب بیٹم کو تو بڑا مزا آ رہا تھا کہ اب ہم ڈیمنز کو ماریں گے مگر فینٹن نہیں اسے یہ سب صحیح نہیں لگ رہا تھا اتنا تو وہ جانتا تھا کہ دنیا ایسے ورک نہیں کرتی ڈیمنز جیسی باتیں ہمیشہ قصے کہانیوں میں ہوتی ہیں نہ کہ ریال میں خیر اس رات وہ اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیتا کیونکہ یہی لگ رہا تھا شاید اس کے ڈیڑھ نے کوئی سپنا دیکھا ہوگا اور یہ شاید اسی کا حصر تھا اگلی صبح سب نارمل لگ رہا تھا وہ ان دونوں کو سکول کیلئے اٹھاتا ہے ناشتہ وغیرہ تیار کرتا ہے اور پھر اپنی کار میں دونوں کو سکول لے جاتا ہے فینٹن دل ہی دل میں خوش تاکے چلو کل رات والی بات ڈیڑھ کو یاد نہیں وہ بس ایک سپنا تھا شاید اس نے کل رات والی بات منشن بھی نہیں کی تھی مگر سکول چھوڑتے سمیں ڈیڑھ ان دونوں کو دوبارہ کہتے ہیں کہ کل رات والی بات سیکرٹ ہی رکنا بچوں اور پھر اسے فینٹن کو جھٹکا لگ جاتا ہے کہ اس کے ڈیڑھ کو کیا ہو گیا اچانک سے ایسی باتیں پہلے کبھی اس نے نہیں کی تھی وہ تو اتنے ریلیجیس بھی نہیں تھے اور یہ سب اتنا سیریس لگ رہا تھا جیسے وہ سچ میں ایسا کچھ کرنے والا ہو پھر اب فینٹن کے ڈیڑھ ہمیشہ اس بارے میں بات کرتے رہتے تھے کہ پرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ انہیں ڈیمنز کو مارنا ہوگا وہ بھی گارڈ کے لیے یہ سب فینٹن کے لیے اتنا مشکل تھا کہ وہ رات کو اپنی نین بھی پوری نہیں کر پاتا تھا ہر سمیں وہ اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا کہ اس کے بیتا پاگل ہو چکے ہیں اور جب دنیا والوں کو پتا چلے گا تو شاید ان کا گھر برباد ہو جائے ان کی لائب بھی رات کو نین پوری نہ کرنے کی وجہ سے فینٹن اکثر کلاس روم میں ہی سو جاتا کیونکہ ڈیڑھ نے یہ تو کہہ دیا تھا کہ ایشور نے اس پریبار کو خاص کام کے لیے چنا ہے اور آگے فرشتے اسے راستہ دکھائیں گے تو کچھ دن بعد ہم دیکھتے ہیں جہاں ان کے ڈیڑھ اپنے کار میں کہیں جا رہے تھے اور راستے میں ایک پرانے فامو اس پر روشنی پڑتی ہے ڈیڑھ کا دیان اس پر چاہتا ہے اسے لگا شاید یہ ایشور کی طرف سے اشارہ ہے تو وہ وہاں دیکھنے جاتا ہے اور وہاں تھی ایک کلھاڑی اور گلوز اسے دیکھ کر ان کے ڈیڑھ حیران تھے اور خوش بھی کیونکہ اب یہی ان کے ہتھیار ہوں گے وہ اسے گر لاتا ہے وہ بہت خوش تھا اور وہ یہ اپنے بچوں کو بھی دکھاتا ہے کہ پریشتوں نے مجھے یہ ہتھیار دیئے ہے اسے ہم ڈیمنز کو ڈسٹرائے کریں گے بچوں اس سب سے پینٹن بیچارہ بہت ٹینشن میں تھا کیونکہ یہ ٹاپک ختم ہی نہیں ہو رہا تھا اور ان کے ڈیڑھ بھی ان باتوں کو بہت سیریس لے رہے تھے اور پتہ نہیں آگے وہ کیا کرنے والا ہے مگر یہاں ڈیمنز یا ایسا کچھ نہیں ہے آخر وہ کس کو ڈسٹرائے کریں گے کچھ دن بعد ان کے ڈیڑھ کپڑے میں لپیٹ کر پائپ کا ایک ٹکڑا لاتے ہیں یہ کہہ کر کے یہ بھی پریشتوں نے اسے دیا ہے یہ اس جنگ میں ان کے ہتھیار ہے کیونکہ ساپ لگ رہا تھا فینٹن ان سب سے خوش نہیں تھا اور اس کے ڈیڑھ بھی یہ سب نوٹس کر رہے تھے تو ایک رات وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ فینٹن تم میری باتوں پر یقین نہیں کر رہے میں جانتا ہوں مگر جلد ہی تم دیکھ لوگے یہ عشور کی طرف سے آرڈر ہے اور ہم اسے فالو کریں گے مجھے پتہ ہے تمہارے لیے یہ ماننا بہت مشکل ہے مگر یقین کرو میرا میں سچ کے رہا ہوں اب یہاں فینٹن اپنے ڈیڑھ کو سمجھاتا ہے کہ آپ ان باتوں کو سیریس لے رہے ہیں شاید آپ نے اس رات بس ایک سپنا دیکھا ہو اور یہ آپ کے دماغ میں ہو کیوں نہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جو دماغ کا علاج کرتا ہو آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے مگر ان کے ڈیڑھ تھے کہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے اور بس یہی بات کہے جا رہے تھے کہ ہمیں گاڈ کا کام کرنا ہے بیٹا ہمیں ڈیمنز کو ڈسٹرائے کرنا ہے انہیں ختم کرنا ہے اب یہی ہمارا مشن ہے ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے خیر اب بیچارہ فینٹن کیا کرتا اپنے ڈیڑھ کو نہیں سمجھا پا رہا تھا کچھ دن بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ڈیڑھ جب ورک شاپ میں کام کر رہے تھے اسے ایک ویجن آتا ہے جس میں ایک انجل آسمان سے اڑتا ہوا اس کے قریب آتا ہے اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس پر حق لگی تھی اب یہ سب ڈیڑھ ہی فیل کر رہے تھے مطلب ظاہر ہے یہاں سب اس کے دماغ میں چل رہا ہے شاید اور وہ ان سب باتوں میں اتنا کو گئے ہیں کہ وہ اسے سچ ماننے لگے ہیں اس ویجن کے بعد اس کا کہنا تھا کہ گاڈ کی طرف سے اسے ایک لسٹ ملی ہے جس میں ڈیمنز کے نام ہے اور وہ ان ڈیمنز کو ختم کرے گا وہ یہ بات اپنے بچوں سے بھی شیئر کرتا ہے اور وہ لسٹ بھی انہیں دکھاتا ہے یہ دیکھ کر فینٹن کے تو ہوشی اٹھ جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کے نام تھے مطلب عام لوگ انسان اور یہاں سے حالات اور بھی خراب ہونے لگے لسٹ دیکھتے ٹائم فینٹن اپنے فادر سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو عام لوگ ہے یہ کوئی ڈیمنز نہیں ہے یہ انسان ہے ہماری طرح شاید آپ کو یہ سب ابھی چھوڑنا ہوگا آپ ان باتوں کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہیں مگر ڈیٹ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھنے میں عام انسان ہے بیٹا مگر یہ ڈیمنز ہیں تم دیکھ لینا ان کا اصلی چہرہ سامنے آئے گا اب یہاں فینٹن کی جگہ ہم ہوتے تو ہم بھی اس پر ویلیب نہیں کرتے مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بھی ان باتوں پر یقین نہیں کرتا مگر ڈیٹ ہتنے سیریس لگ رہے تھے کہ فینٹن کو فکر ہونے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی غلطی کر بیٹے وہ کلہاری یا وہ بھائی بھی ضرور اس نے کسی کام کیلئے اپنے پاس رکھے ہیں تو اگلے دن فینٹن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ پولیس کو یہ سب بتا دے گا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے یا اس کے پیدا کوئی غلط قدم لے مگر وہ ڈر جاتا ہے اور پولیس ٹیشن کے سامنے سے ہی واپس آ جاتا ہے اب کافی دنوں سے ان کے ڈیٹ نے اپنے بچوں کو مووی دکھانے کا پرامس کیا تھا مگر اس رات وہ کر دیر سے آتے ہیں خیر فینٹن اپنے بھائی کو سمجھاتا ہے کہ ڈیٹ کی باتوں میں مت آنا ایڈم یہ ڈیمن والی باتیں سچ نہیں ہیں ان کے پاس جو لسٹ ہے وہ عام لوگوں کے نام ہے یہ ساری باتیں اس نے خود سے بنائی ہے مگر شروع سے ہی ایڈم کے دماغ میں یہ باتیں بیٹھ چکی تھی اور وہ فینٹن کی بات پر بلیب نہیں کرنے والا تھا بلکہ وہ اپنے ڈیٹ کے ساتھ تھا خیر جب وہ سو جاتے ہیں آدھی رات کو اس کے ڈیٹ گر آتے ہیں فینٹن جھاک جاتا ہے مگر یہ دیکھ کر اس کے پیرو تلے زمین کسک جاتی ہے کیونکہ اس کے ڈیٹ نے کسی انسان کو اٹھایا تھا اور اسے سٹار روم میں لے جاتے ہیں یہ دیکھ کر فینٹن بہت گبر آ جاتا ہے کہ یہ سب تو سچ ہو رہا ہے مطلب ابھی تک تو یہ بس باتیں اور کہانیاں ہی تھی ٹورس لے کے وہ اپنے ڈیٹ کے پاس جاتا ہے جہاں وہ شیٹ کا دروازہ کول رہا تھا اصل میں وہ ایک عورت کو لائے تھے جسے اس نے باندھ آتا فینٹن کو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آخر اس کے ڈیٹ کو کیا ہو رہا ہے اس ٹائم وہ فینٹن کو کہتا ہے کہ بیٹا میری مدد کرو اسے اندر لے جانا ہے فینٹن تو بہت شوق تھا وہ اس لیڈی کو دیکھ رہا تھا اپنے پیتا کو دیکھ رہا تھا یہ حالات وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا ان کے ڈیٹ اپنے دونوں بچوں کو وہاں لاتا ہے اور دروازہ بن کر کے انہیں سمجھاتا ہے کہ اصل میں یہ ڈیمن ہے اور ہمیں اسے ڈسٹروئے کرنا ہے ہمیں وہ سین بھی دکھایا جاتا ہے کہ کیسے وہ اس لیڈی کو کیڈنیپ کر کے یہاں لائیا ہے پائپ کا وہ ٹکڑا جو اسے ملا تھا وہ اس کے گھر میں گیا اس ٹائم وہ باہر آ رہی تھی ڈیٹ نے اس کے سر پر وہ دے مارا اس سے وہ بے ہوش ہو گئے اور وہ اسے یہاں لے آئے اور اب وہ اسے مارنے والا تھا فینٹن بار بار اپنے ڈیٹ کو ریکویسٹ کر رہا تھا کہ ایسا مت کرے پتا جی مگر وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں بیٹا یہ گارڈ کی طرف سے آرڈر ہے اور ہمیں اسے فالو کرنا ہے اس ٹائم ان کے ڈیٹ اس لیڈی کو چھوٹے ہیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کچھ دیکھا اور وہ بہت ڈر جاتے ہیں مطلب وہ ایسے ہی دکاوہ کر رہے تھے جیسے اس نے اس کی اندر کی برائی دیکھ لی ہو یا ایسا ہی کچھ پھر وہ اپنی کلھاری لے کے اسے لیڈی کو مار دیتے ہیں بینہ زیادہ سوچے اور اس عورت کے اپنے بچوں کے سامنے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے خیر پینٹن بیچارے کی تو حالت خراب ہو رہی تھی وہ پریسہ ہو گیا تھا اس لیڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد وہ اسے تیلیوں میں بھر کر ایک گارڈن میں لے آتے ہیں اور یہ گارڈن ان کے گھر کے پاس ہی تھا وہ اس کے لیے قبر کوتتے ہیں اور ایڈم مطلب اس کا چھوٹا بیٹا جو اس سب میں بہت انٹرسٹیٹ تھا وہ اس لیڈی کے ٹکڑے اٹھا کر گریب میں پینکنے لگا مگر اس کے لیڈی یہ سمجھاتے ہیں کہ اسے تیلیوں سے نکالو بیٹا یہ ڈیمنز ہیں یہ برے تھے اس ٹائم فینٹن جو وہاں بیٹا رو رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو گیا ڈیڈو سے بہت سمجھاتے ہیں کہ اس عورت کے لیے اپنے آنسوں مت بہاؤ یہ اس کے قابل نہیں اور اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت سے ڈیمنز کو مارنا ہے یہ تو بس شروعات ہے بیٹا یہ سن کر تو فینٹن اتنا شاک ہو جاتا ہے کہ آپ اور لوگوں کو بھی ماریں گے ایسا نہیں ہو سکتا میں بتا دوں گا میں سب کو بتانے والا ہوں کہ آپ ایک قاتل ہے آپ نے ایک عام سے انسان کو مار ڈالا اور اسے ایک ڈیمن کہتے ہیں آپ ایک درندے ہو اب یہاں ڈیڈو سے پھر سے وہی باتیں سنا رہے تھے کہ مجھے بھی ایک عام سی انسان ہی لگ رہی تھی مگر ایسا نہیں تھا یہ ایک ڈیمن تھی میں نے جب اسے چھوا مجھے سب پتا چل گیا اور اگر تم نے کسی کو بھی اس بارے میں بتایا بیٹا تو یاد رکھنا کوئی نہ کوئی مرے گا فینٹن ایسی سچویشن میں بس گیا تھا کہ نہ تو وہ بھاگ سکتا تھا اور نہ ہی یہ سب برداشت کر سکتا تھا اچانک اس کی لائے بدل گئی فادر ایک سائے کو کلر بن گئے اور وہ اپنے بچوں سے بھی یہ سب کروا رہا ہے یہ کہہ کر کہ یہ ایشور کی طرف سے آرڈر ہے چلیے اب ریزنٹ میں آتے ہیں کہانی فینٹن ہی سنا رہا ہے اور وہ اسی ایجنٹ ڈائل کے آپس میں ہے یہ کہانی سن کر اسے شک ہونے لگا کہ سچ میں یہ انسان کچھ تو جانتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آج تک تم نے کسی کو اس بارے میں بتایا کیوں نہیں فینٹن جواب دیتا ہے کہ اس لئے کیونکہ میں ڈر رہا تھا ڈائل اسے پوچھتا ہے اگر یہ سب سچ ہے جو تم مجھے کہہ رہے ہو پھر تمہیں مجھے ثبوت بھی دکھانے ہوں گے فینٹن جواب دیتا ہے کہ میرے پاس ثبوت ہے وہ لاش ہے وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جہاں ہم انہیں دپناتے تھے اب ڈائل کو ثبوت بھی دیکھنے تھے تو اسی ٹائم وہ فینٹن کو لے کے اس گارڈن میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے مگر اب چونکہ وہ اس پر ٹرست نہیں کر سکتا تھا تو وہ اسے ہینڈ کپس بھی پہنا دیتا ہے اور دونوں ہی اس جگہ جانے لگے اب ڈرائب کرتے ہوئے کار میں بھی یہ باتیں ہو رہی تھی راستے میں فینٹن ڈائل سے پوچھتا ہے کہ تم نے ڈسک پر اپنی مام کی پوٹو ہی کیوں رکھی ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تصویر لینے کے دو دن بعد کسی پاگل نے اسے مار دیا تمہارے فادر کی طرح ہی کوئی سن کی تابو اور آج تک ہم اسے نہیں پکڑ پائے دوستو ان کے پاس بعد میں آئیں گے چلیے اس میں سٹوری پر آتے ہیں اس حادثے کے بعد فینٹن تو بدل سا گیا تھا مطلب جب سے اس کے فادر نے وہ مرڈر کیا اب ایک مہینہ گزر گیا تھا اس بیچ تو ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب ختم ہوا ہو فینٹن آج بھی گارڈن کے اس راستے سے نہیں آتا تھا جہاں انہوں نے اس عورت کو دپنایا تھا خیر ایک مہینے بعد جب وہ دونوں گھر آتے ہیں ان کے فادر ایک وین لائے تھے فینٹن اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ یہ ہماری ہے بیٹا مگر سب سے ڈھراؤنا فینٹن کے لیے یہ تھا جب وہ اپنے پیتا کے ہاتھ میں ایک لسٹ دیکھتا ہے کیونکہ بیر سے وہ کسی کو مارنے والا تھا اگلے دن وہ تینوں ایک سپر مارکٹ کے سامنے کڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا شکار ایک آلڈ مین تھا یہاں فینٹن منع کرتا ہے کہ میں یہ نہیں کرنے والا میں کسی کو نہیں ماروں گا اور آپ کسی کو ایسے دن دہارے کڈنیپ نہیں کر سکتے کسی نے دیکھ لیا تو مگر یہاں اس کے ڈیٹ جواب دیتے ہیں کہ نہیں گاڈ ہمارے ساتھ ہے پرشتے ہماری مدد کریں گے دیکھ لینا یہ سبھی لوگ اندے ہو جائیں گے اور ہم اس ڈیمن کو پکڑ لیں گے جب وہ آلڈ مین سپر مارکٹ سے باہر آتا ہے ڈیٹ فینٹن کو زبردستی یہ کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے وہ گاڑی کے نیچے اپنے پیٹ کی بات کرتا ہے وہ آلڈ مین بھی اس کی مدد کرتا ہے اور پیچھے سے اس کے ڈیٹ اسی پائپ سے اس کے سر پر وار کرتا ہے اور اسے وہیں بے ہوش کر دیتا ہے یہ دیکھ کر فینٹن تو رونے لگا مگر اس کے فادر جو اسے فارس کر رہے تھے خیر وہ اس آلڈ مین کو بھی اپنے گھر لے آئے جہاں شیڈ میں وہ اسے بان دیتے ہیں ان کے ڈیٹ پھر اسے اسے ٹچ کرتے ہیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے بجلی کا چٹکا لگا ہو اسی کے ساتھ وہ ایکس لے کے اس آلڈ مین کو بھی مار دیتے ہیں یہ دوسرا پتل تھا جو اس نے اپنے بچوں کے سامنے کیا اس کا بھی وہی حال تھا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ اسے گارڈن میں لے جاتے ہیں یہاں فینٹن جس کا اب دماغ خراب ہو رہا تھا وہ اپنے بائی ایڈم کو سمجھاتا ہے کہ ہمارے پتا پاگل ہو چکے ہیں ہمیں یہاں سے کہیں دور بھاگنا ہوگا یہ ساری باتیں سچ نہیں وہ لوگوں کو مار رہے ہیں مگر ایڈم جو اس کی ایک نہیں سنتا وہ فینٹن پر غصہ کرتا ہے کہ میں ڈیٹ کو بتانے والا ہوں کہ تم انہیں جھوٹا کہہ رہے ہو فینٹن اسے روکتا ہے اب فینٹن کے حساب سے ایڈم کا برین ووش ہو چکا تھا اس لاش کو دپنانے کے بعد جب اس کے ڈیٹ کو ان باتوں کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ فینٹن کیا سوچتا ہے یا اس نے ایڈم کو کیا کہا اگلے دن وہ اسے کام دیتا ہے سزا کے طور پر گھر کے سامنے ہی وہ اسے ایک گہرا کرڑا کودنے کو کہتا ہے جو پندرہ پٹ چھوڑا اور پندرہ پٹ گہرا ہوگا اسے وہ ایک دن میں یہ کرنے کیلئے کہتا ہے ظاہر سی بات ہے جو کسی انسان کیلئے ممکن نہیں تھا خاص کر ایک چھوٹے لڑکے کیلئے مگر اب ہوں اس کے ڈیٹ شاید وہ فینٹن کو سزا دے رہے تھے جاتے ٹائم وہ اسے کہتے ہیں کہ ایشور سے دعا کرو تاکہ وہ تمہاری مدد کرے مگر فینٹن کا ان باتوں پر سے بروسہ اٹ گیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ کوئی ایشور نہیں ہے اور میں کسی سے بھی دعا نہیں کرنے والا اور غصے میں اس کا ڈیٹ کو کودنے لگا وہ بھی بینہ آرام کیے اس کا بھائی ایلم جو اس کے لئے پانی لاتا تھا اسے ماں بھی مانگتا ہے کہ میں نے ڈیٹ کو بتایا مگر فینٹن پھر بھی اسے یہی بات کہتا ہے کہ ہمارے پتہ ایک قاتل ہے کیا تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا ورنہ حالات اور بھی خراب ہو جائیں گے یہ سب سچ نہیں مگر ایڈم کا وہی جواب تھا کہ نہیں وہ قاتل نہیں ہے وہ تو ایشور کے سپاہی ہے اور جن لوگوں کو اس نے مارا پوڈ ڈیمنز تھے وہ کڈا فینٹن چھ دنوں میں پورا کر دیتا ہے مگر بہت غصے میں اس نے اپنے ہاتھوں کو زخمی بھی کر دیا تھا اور یہاں ہمیں یہ کئی بار بکایا جاتا ہے جہاں اس کے ڈیٹ کافی اچھے سے پیش آتے ہیں مطلب لوگوں کو مارنے کے باوجود بھی اس کے بیہیوئر میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا بلکہ وہ تو پہلے سے زیادہ دیالو بن چکے ہیں وہ اپنے بیٹوں سے پیار کر دیتے تھے اس کڈے کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے ڈیٹ وہاں ایک سیلر بناتے ہیں اور اس کے اوپر وہ شیڈ بھی لے آتے ہیں ایسا اس نے کیوں کیا یہ تو ہم جانتے ہیں کچھ دن بعد اس کے ڈیٹ پر سے کسی انسان کو لائے تھے مطلب وہی ڈیمن والی بات اور اس بار وہ فینٹن کو کہتے ہیں کہ تم اسے ماروگے یہ ایک ڈیمن ہے مگر اس رات فینٹن ڈر کے مارے وہاں سے باگ جاتا ہے اور سیدھے آتا ہے پولیس سٹیشن اس ٹائم صرف شیرف ہی وہاں تھے اور فینٹن اسے ساری بات سمجھاتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ شیرف اسے اور اس کی فیملی کو جانتا تھا پہلے تو وہ اس پر ویلیب نہیں کرتا اسے لگا شاید گریلو جگڑے کی وجہ سے وہ یہ باتیں کر رہا ہے اب فینٹن اسے یہی سمجھانی کی کوشش کر رہا تھا کہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ابھی بھی ہمارے سیلر میں ایک انسان قید ہے اور وہ لاشے بھی جہاں دپنائی گئی ہے وہ بھی خیر صرف اپنا شک دور کرنے کے لیے وہ اس کے ساتھ آتا ہے اس کے گھر مگر اسے ویلیب تا نہیں گھر آ کر وہ فینٹن کے ڈیٹ سے ملتا ہے اور اسے ساری بات سمجھا دیتا ہے کہ تمہارا یہ بیٹا تو ایسی باتیں کر رہا ہے خیر یہاں اس کے ڈیٹ جو غصہ تو بہت تھے مگر ایسے ہی رییکٹ کر رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور شیرپ بھی وہاں سے جانی کی بات کرتا ہے مگر فینٹن جو اسے ایک بار شیرٹ دکھانے کیلئے منع لیتا ہے کہ ایک بار دیکھ لے فینٹن کے ڈیٹ خود اسے وہاں لے جاتا ہے ظاہر ہے وہاں کوئی نہیں تھا اب تو شیرپ بلکل بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرنے والا تھا وہ اسے باڈیز دکھانے کی بات بھی کرتا ہے وہ وہاں سے جانے والا تھا کہ فینٹن کے ڈیٹ اس پر بھی کلھاری سے بار کرتے ہیں اور روتے ہوئے وہ اس شیرپ کو مار دیتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی بار کسی کو مار رہے ہو خیر وہ اس کی لاش کے ٹکڑے نہیں کرتا تینوں سے دپنانے کیلئے لے جاتے ہیں جہاں فینٹن کے ڈیٹ بہت غصاتے خاص کر فینٹن پر اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آج سے پہلے میں نے کسی انسان کو نہیں مارا جو کہ فینٹن کو بڑا عجیب لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں جانتے ہیں یہ جھوٹ ہے آپ نے کئی لوگوں کو مارا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آپے قاتل ہو اس کے ڈیٹ بار بار اسے یہی سمجھا رہے تھے کہ وہ انسان نہیں تھے بیٹا ڈیمنز تھے میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کیسے یقین دلاؤں تمہیں نظر کیوں نہیں آتا تمہاری وجہ سے میں نے ایک معصوم انسان کو مار ڈالا یہ سب تمہاری وجہ سے وہ اتنا غصہ تھا کہ فینٹن کو بھی مارنے والا تھا مگر ایڈم اسے رکتا ہے کہ ایسا مت کرے ڈیٹ شیرپ کی لاش دپنانے کے بعد وہ لوگ واپس گھر آتے ہیں اور ڈیٹ فینٹن کو شیڈ میں لے جاتا ہے دروازہ بند کرنے کو بھی کہتا ہے ظاہر سی بات ہے اسے ڈر لگ رہا تھا مگر وہ اسے سمجھاتا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو مگر تم میں فیت نہیں ہے انجلز نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں بھی مار دوں تم بھی ایک ڈیمن بن چکے ہو مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا بیٹا نہ ہی کروں گا کاش تمہیں بھی ایشور نظر آئے اور تم اس سب پر یقین کرو اب تم میرے لئے ایک خطرہ ہو تو تم تب تک اس سیلر کے اندر قید رہو گے جب تک تم گاڈ سے پرے نہیں کر دے یا وہ تم سے بات نہیں کر دے فینٹن باغنے کی کوشش بھی کرتا ہے مگر اس کے فادر زبر دستی اسے سیلر میں خید کر لیتے ہیں اور وہ بہت چل جاتا ہے بہت روتا ہے اس سیلر میں دو دن ہو جاتے ہیں اسے کانا نہیں دیا جاتا اور ایڈم اس کے لئے چھکے سے پانی لے جاتا وہ بھی ایک ہال سے اسے دیتا مگر کھانا نہیں اور وہ ایک ہفتے تک اس سیلر میں خید دا وہ بھوک سے مر رہا تھا اور جب ایڈم اور اس کے فادر کو پتا چلتا ہے کہ وہ جواب نہیں دے رہا اس کی کوئی آواز نہیں آ رہی وہ دروازہ کھولتے ہیں ویسے اس سے پہلے بھی اس نے دروازہ اوپن کیا تھا وہ اس کی یہ سزا ختم کرنا چاہتے تھے وہ صرف اس سے اتنا پوچھتا ہے کہ کیا تم گاڈ پر یقین کرتے ہو تو وہ بھوک سے نٹھالتا مگر وہ جواب دیتا ہے کہ گاڈ جیسا کچھ نہیں ہوتا اور پھر سے اس نے دروازہ بند کر دیا اب ایک ہفتے بعد جہاں وہ مر رہا تھا وہ اسے باہر نکال دیتا ہے اور فینٹن یہ کہتا ہے کہ اب میں عیشور پر یقین کرتا ہوں میں نے اسے دیکھا یہ سن کر اس کے فادر بہت خوش تھے اس کے بعد وہ اسے کانا دیتے ہیں اور جب وہ ریکاور ہو جاتا ہے وہ کسی اور ڈیمن کو مارنے جاتے ہیں مطلب کسی انسان کو اس سے پہلے فینٹن جو اس سب کے اگینسٹ تھا وہ اب اپنے فادر کی طرح بن گیا اس رات وہ کسی آدمی کو کٹنیپ کر کے لے آتے ہیں اسے اپنے سیلر میں قید کر دیتے ہیں اب ڈیٹ کلہاری فینٹن کے ہاتھ میں تمہ دیتے ہیں کیونکہ اسے ہی یہ کرنا تھا مگر اس کا ارادہ ایک دم سے بدل جاتا ہے اور وہ اپنے پیتا کو ہی مار دیتا ہے کیونکہ شروع سے وہ جیسا تاں وہ نہیں بدلاتا وہ اس سب کو انٹ کرنا چاہتا تھا وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتا تھا تو اس نے یہ چال چلی مطلب اس کا کبھی بھی ان باتوں پر یقین نہیں تھا اپنے پیتا کی موت پر ایڈم بہت دکی تھا مرنے سے پہلے وہ ایڈم کے کان میں کچھ کہے دیتا ہے فینٹن اس آدمی کو آزاد کرنے ہی والا تاکہ تب ایڈم اسے مار دیتا ہے اور اس کے بعد وہ دونوں ان لاشوں کو لے جا کر گارڈن میں دپنا دیتے ہیں اپنے فادر کو دپناتے ٹائم فینٹن ایڈم کو یہی کہتا ہے کہ جب تم مجھے دسٹروئے کرو مجھے اسی گارڈن میں دپنا نہ بائی اور ایڈم بھی قسم کاتا ہے کہ میں ایسا ہی کروں گا اب سین آتا ہے پریزنٹ پر مطلب جہاں بڑا فینٹن اس ایب بی آئی ایجنٹ ڈویل کو یہ کہانی سنا رہا تھا اور وہ اس گارڈن میں بھی پہنچ گئے تھے اور یہاں اس ایجنٹ کو شک ہونے لگا کہ میں سمجھا نہیں ایڈم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہیں مار کر اس گارڈن میں دپناے گا تو تم زندہ کیسے ہو اور یہاں کہانی کا کلائم ایکس آتا ہے جہاں وہ ریویل کرتا ہے کہ میں ایڈم ہوں نہ کہ فینٹن میں نے اپنا وعدہ پورا کیا میرے پتہ کا کام اب میں آگے بڑھا رہا ہوں میں ڈیمنز کا شکار کرتا ہوں اور فینٹن وہ سب کو بتانے والا تھا وہ بھی ایک ڈیمن بن چکا تھا میں نے اسے موقع دیا مگر اس نے میری بات نہیں مانی اس لیے مجبوراً مجھے اسے مارنا پڑا وہاں بہت سے گریپس تھے مطلب اپنے فادر کے بعد ایڈم نے بہت سے لوگوں کو مارا تھا ڈویل جلدی سے اپنی گن نکالتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم مجھے یہاں کیوں لے آئے تو یہاں جب ایڈم اسے ٹچ کرتا ہے اسے وہ ویجن نظر آتا ہے مطلب ڈویل نے ہی اپنی ماں کو مارا تھا اور وہ پیرالائزٹ ہو گیا یہاں تک جتنی بھی کہانی تھی اور ہم جو بھی مطلب اس کا لے رہے تھے یا ڈائریکٹر جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہا تھا ایسا بلکل نہیں بلکہ یہ سب بلکل الٹا تھا سچ میں ایڈم کے ڈیڈ ایسے لوگوں کو مار رہے تھے جنہوں نے بہت برے کام کیے تھے جیسے کہ اس آلڈ مین نے بچوں کو نہیں بخشاتا پھر وہ نے مارتا تھا اور باقی جتنے بھی انسان تھے انہوں نے لائف میں کچھ ایسے کام کیے تھے جو ماپی کے قابل تو بلکل نہیں تھے اور جب وہ اسے چھو تھا ایڈم یا اس کے پیتا اس کے گناہ وہ اسے ساپ نظر آتے اب یہ ویجن صرف ایڈم اور اس کے ڈیٹ کو ہی نظر آتے تھے کیونکہ وہ چنے گئے تھے اس لئے وہ اس کے ساتھ تھا مگر پینتن کو یہ نظر نہیں آتے تھے اس لئے وہ بلیور نہیں تھا اور تب سے لے کر آج تک ایڈم نے وہ کیا مطلب ایسے لوگوں کو مارنا جنہیں وہ ڈیمنز کہتا تھا یہاں اس ڈائل کو لانا بھی اسی مقصد سے تھا اس نے اپنی ماں کا قتل کیا یہ ایک خونی تھا ایک ظالم انسان اب ایڈم اسے بھی ڈسٹرائے کر دیتا ہے حالانکہ اس ٹھائم وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک ایبی آئی ایجنٹ ہوں تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں اس کی سزا نہیں ملی گی وہ لوگ تمہیں ڈھونڈ لیں گے تمہیں پکڑ لیں گے سب نے تمہیں دیکھ لیا ہے ایڈم جواب دیتا ہے کہ ایشور مجھے بچائے گا اس کے پرشتے میرے ساتھ ہے وہ سب اندے ہو جائیں گے اور تمہیں سزا ملے گی اسی کے ساتھ وہ اسے وہاں دپنا دیتا ہے کچھ دن بعد کا سین ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں ایب بی آئی اپنے میسنگ آفیسر کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے عجیب بات تھی کہ کسی کو بھی ایڈم یاد نہیں تھا نہ ہی وہ سی سی ٹی وی پوٹیج میں آیا تھا اور اس نے نام بھی فینٹن بتایا تھا اور فینٹن تو آلڑی مر چکا تھا ایڈم نے وہاں سارے ثبوت بھی چھوڑ دیئے تھے تو یہ سارا الزام فینٹن کے سر آتا ہے ایک آخری ایجنگ جو اس کیس کی چانبین کر رہا تھا وہ اسی ٹاؤن میں آتا ہے اور وہاں کے شیرپ سے ملتا ہے اور یہ تھا ایڈم وہی اس ٹاؤن کا شیرپ تھا مگر وہ ایجنگوں سے پہچان ہی نہیں پاتا حانا کہ وہی آیا تھا اس رات آبس میں وہ اسے اس کے بھائی کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہے وہ ایک سیریل کیلر تھا اور جب وہ جا رہا تھا ایڈم اس سے ہاتھ ملاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم اچھے انسان ہو اسی کے ساتھ موئی کا دی اینڈ آئی ہوب کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک کرنا نہ بولے اپنی رائے ضرور دے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کھڑ دے